ہمیں ابھی بھی احساس نہیں ہے کہ یہ جنگ ہمارے اوپر دوبارہ آ چکی ہے اب دس دہشتگر مارتے ہیں بیس آر آ جائیں گے اب بیس مارتے ہیں کالیس آر آ جائیں گے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بجائے اس کے کہ آس پاس نظر رکھیں پولیٹیکل انجنئرنگ میں زیادہ توجہ اسلام علیکم دوستو سن دو ہزار بائیس پاکستان کی تاریخ میں بہت حوالوں سے یاد رکھا جائے گا ایک حوالہ تو اس سب کے ذہنوں پہ ہے خاص طور پر جو امران خان کے چانے والے ہیں یہ ریجیم چینج یعنی ان کی حکومت تبدیل ہوئی اس کے لیے بہت جتن کیے گئے اور اس کے بعد ایک ایسے واقعات کا دھماکہ خیز واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جس کے جھٹکے ہر جگہ محسوس کیے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشتگردی کا ایک نیا دور شروع ہوا ایک نئی لہر آئی اور خاص طور پر پیوچار مٹا یعنی سواد کے علاقوں میں تقریباً فروری سے لے کے جون جولائی تک ٹی ٹی پی کے بہت سرے کمانڈرز افغانستان سے واپس آئے وہاں پہ انہوں نے آکے اپنی کاروائیاں کی بھتہ خوری کی لوگوں کو اپنے طریقے سے زندگی گزارنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تو اس کے ویسے بہت تشویش پیدا ہوئی لیکن اس سے زیادہ تشویشناک عمر پھر یہ ہوا کہ نومبر اور دسمبر میں غیر معمولی واقعات دیکھنے میں آئے دہشتگردی کے خاص طور پر جب اٹھائیس نومبر کو ٹی ٹی پی نے اپنے اپنے تائیں یک طرفہ طور پر وہ سیز فائر معاہدہ ختم کر دیا جو ایک سال پہلے کیا گیا تھا اور جس کے تحت کچھ کمی ہوئی تھی دہشتگردی کے واقعات میں لیکن اٹھائیس نومبر کو جب سیز فائر معاہدہ ختم ہوا اس کے فوراں بعد تین ہفتوں کے اندر اندر ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے پاکستان کے خیبر پختونخواہ پروونس کو اور خاص طور پر جو بنو ریجن ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا کیونکہ بنو ریجن اس طرح ہے کہ اس کے دائیں بائیں سمجھیں جنوبی اور شمالی وزیرستان اور نورت میں اس کے باجہ وڑ بھی ہے سو اس کا کلائمیکس ہم نے دیکھا بنو کاؤنٹو ٹررزم ڈپارٹمنٹ میں جو واقعہ ہوا بہت سارے پورے سراریت میں گھرا ہوا ہے یہ واقعہ ابھی تک مکمل طور پر شاید معلومات ہمیں مل بھی نہ سکیں مسٹیریس سرکمسٹینسز لیکن اس سے ایک ٹرنڈ بڑا واضح ہوا کہ جو ہی ٹی ٹی پی نے امن معایدہ یا سیس فائر معایدہ ختم کیا ایک دم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اسلام آباد میں بھی پھر تئیس دسمبر کو ایک خودکشت حملہ ہو گیا تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ احسان غنی صاحب سابق پولیس آفیسر ہیں بڑی آلہ پوزیشنز پر رہے آئی بی میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آتھارٹی میں بھی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تو بہت سارے ٹرنڈز بڑے ایکٹیولی دوہزار اٹھارہ انیس تک سٹیڈی بھی کرتے رہے آج کل بھی کر رہے ہیں تو احسان صاحب بتائیے گا کہ جو پاکستان میں دوہزار بائیس کے آخری چار پانچ مہینوں میں جو دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا اندرونی حالات ہیں ہمارے آج شاہب امتیاز گل we can't look at it from تین چار مہینوں سے ایک جب ہم ٹرینڈ یا فیزز کی بات کرتے ہیں تو دوہزار چودہ تک ایک فیز یعنی ایک سے لے کے چھے تک ایک ساتھ سے لے کے چودہ دوسرا اور چودہ سے لے کے تقریباً اٹھارہ تک انیدرون اور پھر یہ انیس میں ایک اور ٹرینڈ شروع ہوا وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تین سال سے تو کم از کم ہم اور آپ آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ سوابی میں دیکھے گئے ہیں بنیر میں دیکھے گئے ہیں باجوڑ میں آگئے ہیں وزیرستان بغیرہ میں آگئے ہیں اور کسی کو اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی وہ ہم بس جیسے دشت میں آوازیں لگا رہے تھے آپ بھی اور ہم بھی پھر کیٹیلسٹ جو ہوا وہ افغانستان سے یو ایس ٹروپس کا انخلہ اور تالیوان کی حکومت تو وہ کوئی ڈائریکٹ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیکس نہیں نہ شروع کیے میری نظر میں اور نہ لوگوں کو انکریج کیا لیکن ہماری اگین پالیسیز کہ پہلے تو ہم ہوا میں اڑ گئے کہ یہ زبردست کام ہو گیا اور اب سارا کچھ ختم ہو جائے گا ہمارے ہاں دہشتگردی ختم ہو جائے گی یہ کچھ نیگلیجنس اور گراؤن ریالیٹی سے دوری اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بجائے اس کے کہ آس پاس نظر رکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں زیادہ توجہ کیونکہ وہ بہت لوکریٹیو ہے اور اس میں بہت نام ہے سو اس طرف زیادہ توجہ اور اس طرف نہیں ہم چیختے رہے اچھا پھر یہ باتیں کرنا کہ سلاخیں توڑ دیں اور آزاد ہو گئے دو تین باتیں میں آپ سے یہاں پہ کروں گا تھوڑی کانٹروورشل شاید ہوں اب لوگ اس کو لیکن میں پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہمارا ایک ڈریم آف پان اسلامیزم اور سٹریٹیجک ڈیپتھ والا تھا وہ ہمیں ہمارے گلے پڑ گیا ہے اب تو جہاں پہ ہم افغانستان کو اپنا سٹریٹیجک ڈیپتھ سمجھتے تھے افغان طالبان کے لیے پاکستانی طالبان وہ سٹریٹیجک ڈیپتھ ہیں نمبر ون نمبر ٹو افغان جو طالبان ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے صرف ان ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں جو ان کی سٹریٹیجک اور سٹریٹیجک جو ان کے اوبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ میچ کرتا ہو اور ان کے جو آڈیالوجی ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہو ادر وائز نو دو باتیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے لیے پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرنا جنہوں نے ہمیشہ فیل کیا ہے ان کے ٹرسٹ کو وہ زیادہ سیوٹیبل ہے یا طالبان کو ٹرسٹ کرنا جنہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ دیا ہے تو یہ چار پانچ چیزیں ہمیں نظر میں رکھنے چاہیئے تھیں ابھی بھی اور وہ یہ کہ کبھی بھی وہ ہمارے لیے طالبان کو نراز نہیں کریں گے اور ہم نے سارا اپنی جو مفروضہ یہ کیا تھا کہ اب سارا کچھ ختم ہو جائے گا وہ ہوا نہیں جو دو سال کو اگر ہم صرف دیکھیں اکیس نہیں چار سال کو انیس بیس تو میرے خیال میں ٹوٹل کوئی تین سو کے قریب یا سب تین سو اٹاکس ہوئے تھے ان دو سٹویئر اور یہ اکیس اور بائیس میں کوئی ساڑی چھ سو اٹاکس ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ بلکہ میری انفرمیشن چند مہینے پرانی ہے سو یہ ہوا ہے تو اس میں ظاہر ہے امریکنز جب یہاں سے جا رہے تھے اور بیس سال وہ ہمیں انہیں ٹرسٹ نہیں کیا ہم دو مور دو مور دو مور بغیرہ بغیرہ اور وہ رننگ ویڈ دو ہیر ہنٹنگ ویڈ دو ہاؤنڈز والے ہماری اوپر جملے وہ کرستے تھے تو کہ کس کی وجہ سے ہمارے وہ بھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم اپنی غلطیوں سے ہم نے کرپشن کی ہماری غلطیاں تھی بغیرہ انہیں کہا یہ سارا پاکستان کا قصور ہے سو دے سٹارٹڈ آن داٹ نوٹ پاکستان کے بارے میں اور وہ بڑے خوش ہو رہے تھے جب یہاں کہنا تو نہیں چاہیے بھر میری نظر میں کہ ٹھیک ہے اب بھگ تو ان کو تم نے سپورٹ کیا تھا ان کو اب بھگ تو سو اس میں انٹرنل بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور ایکسٹرنل بھی اور کسی حد تک ان کو یہاں آنے کے لیے انکاریج بھی کیا گیا کہ یہ علاقے آپ کے حوالے کر دیں گے جو ہم شرائطیں سن رہے تھے اگین آپ نے بڑی اچھی بات کی اور وہ آپ نے بات کی کہ یہ جس طرح سی ٹی ڈی آپ کہہ رہے ہیں نا شراؤڈڈ ان میسٹری تو جو نگوسیئیشنز ہو رہی تھیں they were all شراؤڈڈ ان میسٹری نہ کوئی ٹی آرز نہ کوئی پارلمنٹ نہ جو جرگے کی جو اور آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں because you are into those things آپ انہوں سے ملتے رہتے بھی ہیں ہم نے بہت اگین ایک ریاکٹیو پالیسی کی جس کا میں ہمیں اشار ہوتا ہوں ہم نے کوئی پرو آکٹیو پالیسی نہیں بنائی اور پلان بی نہیں کی یہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے یعنی تغییل المعیاد نکتہ نظر سے ہم نے دہشتگردی کے خلاف یا انتہا پسندی کے خلاف جنگ نہیں لڑی ہے ہم نے جنگ لڑی جب ہماری اوپر مسلط کی گئی ہم نے اس کی تیاری پہلے سے نہیں کی ہم نے دنیا میں کسی اور نے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی ہم نے دی لیکن یہ جو ہم نے پھر بیچ میں لل پیریڈ آ گیا اور ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا اور پچھلے دو سال ہم نے مخالفین کو کبھی اور ایک اور بات میں آپ کو بتا ہوں آپ نے کہا کہ وہ سیز فائر وہ سیز فائر کا ٹائم استعمال کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہمیں چاہیئے تھا کہ اس ٹائم کو استعمال کرتے لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا اور اب جو سی ٹی ڈی میں ہوا اس پہ بھی اگین ڈیر اس نو کلیاریٹی آپ بالکل ٹھیک کیا رہے ہیں اور میں نے کچھ سینئر پیپل پولیس میں بھی ایڈمینسٹریشن میں بھی وہ ابھی بھی یہ چیخ رہے ہیں کہ میں نے نو کلیاریٹی اور آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ رینٹڈ بلڈنگ میں آپ پچیس سے تیس جیٹ بلاک اور گری کو رکھتے ہیں جنہیں انتہائی خطرناک قیدیوں کو آپ نے ایک رہائشی علاقے میں کرائے کی بلڈنگ میں رکھا ہوا ہے جو ابھی تک جو نیوز آ رہی ہیں کہ ایک انٹ کا کمال تھا سارا یہ ہمیں ابھی بھی احساس نہیں ہے کہ یہ جنگ ہمارے اوپر دوبارہ آ چکی ہے اچھا میں وہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آپ نے انٹرینل فیکٹرز کچھ بتا دیئے کچھ جڑے میں ہیں افغانستان کے ساتھ اور کچھ ہیں ہماری اپنی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے غالباً اس کی کوتہ اندیشی ہے طویل المایاد نکتہ نظر سے ان کی کوئی تیاری معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ بتائیں کہ اگر ان کی بہت اچھی حکمت عملی ہو بھی ہمیں پتہ ہو کہ کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے باوجود کیا ہم وہ فینامنا روک سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروکسی ٹررزم یعنی چاہے ای ٹی آئی ایم ہے چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے آئی ایم یو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پروکسی ٹررزم گروپ ہیں کسی کے ایماں پہ چین میں پاکستان میں سنٹرل ایشیا میں ایران میں دہشتگردی میں تخریبکاری میں مصروف ہیں تو اگر ان کے اپنے اہداف ہیں تو کیا پاکستان کے اندر بہترین تیاری کے باوجود بھی ہم انہیں روک سکتے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں ٹولز آف فورن پالیسی اس میں ٹرررزم تو ایک ٹول ہے اور وہ ابھی سے نہیں وہ تو اگر آپ بہت ماضی میں چلے جائیں تب بھی اور اگر قریب میں چلے جائیں تو تب بھی ریجیم چینج کے لیے پالیسی چینج کروانے کے لیے یہ ٹول تو استعمال ہو سکتا ہے میں ہمیشہ ایمفیسائز کرتا ہوں زور دیتا ہوں اپنی فارڈ لائنز ٹھیک کرنے ہماری جو فارڈ لائنز ہیں اب ہم نے ڈسٹرکٹس تو مرش کر دی ہے فارڈا کے اور چار سال اس کو ہو گئے ہیں جب سی مرشر ہوا ہے بدقسمتی سے ہم نے وہ اپنے پرامیسز یا وہ جو ایک سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے ٹورڈز سیٹیزن وہ ہم نے پوری نہیں کی پاکستان میں بھی نہیں کی بٹ نیولی مرشڈ ڈسٹرکٹ میں تو ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم کیرٹ اینڈ سٹک کرتے ہم نے سٹک اینڈ کیرٹ کر دیا وہ کیسے وہ ایسے کے بجائے اس کے ہم کلین ڈرنکنگ وٹر ہم روڈز انفرسرکچر ہم موبلیٹی ہم سکولز کالیجز یونیورسٹیز کی طرف توجہ دیتے ہم سب سے پہلے تھانہ اور کچہری لے گئے ہمیں الٹا کرنا چاہیے تھا اور ہمیں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا اپنے جو بات کی وہ یہ ہے اور میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ اب کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو باہر سے یہ لوگ ان کو شہ دے رہے ہیں فنڈنگ کر رہے ہیں ان کی ڈریکشنز یہ سارا انٹیلیئنس پروائیڈ کر رہے ہیں ون سائیڈ اور دوسری سائیڈ پہ پاکستان کے اندر جو باہر سے ایک سب کنمنشنل اور جس کو ففت جنریشن ففت تو نہیں ہے وہ ساڑھے فورت ہے ابھی فورت ختم نہیں ہوا ففت شروع ہوا چاہتا ہے بٹ اگر ہم اس کو سب کنمنشنل وار کہیں تو وہ تو جاری ہے اس کی وجہ سے وہ جو پرسیپشنز ہم کہتے ہیں ایباوٹ دی ملیٹری ایباوٹ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ جو پیدا کی گئی ہیں اور سیٹیزن اور سٹیٹ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بنا دیا گیا ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لیکن یہ میں نہیں اگری کروں گا کہ ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے ہم ان کو بالکل کاؤنٹر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں جو ناک سے تھوڑا آگے دیکھنا پڑے گا ہمیں دو یہ دیسمبر دو ہزار بائیس سے صرف تئیس تک نہیں دیکھنا پڑے گا ہمیں تینتیس تک دیکھنا پڑے گا ہمیں چالیس تک دیکھنا پڑے گا اب ہم ٹرورزم کو کاؤنٹر کرنے کی باتیں کرتے ہیں میں ناکٹا میں تین سال تک اور اس کے بعد جو جو میں کہیں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں کیونکہ جب تک آپ انتہا پسندی کو ختم نہیں کریں گے آپ پانچ دہشتگرد مارتے ہیں آپ دس دہشتگرد مارتے ہیں بیس آر آ جائیں گے آپ بیس مار دیں چالیس آر آ جائیں گے ہمیں ذہنوں کو بدلنا ہے اور ذہنوں کو آپ بدل سکتے ہیں صرف اپنی پولٹیکل جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ سب سے پہلے اپنے کانٹکٹ سے کہ ان ٹالرینس جو ہماری سسائیٹی میں آئی ہے وہ فیفٹیز میں سکسٹیز میں اور سیمنٹیز میں نہیں تھی وہ اب کیوں ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہمارے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آئیکنز ہونے چاہیے وہ ہمارے آئیکنز ہونے چاہیے اور جو نیچے ہماری قوم ہے ہماری نوجوان نسل ہے ان کو ان سے ٹالرینس سیکھنا چاہیے ان سے رواداری سیکھنی چاہیے اور میں مجھے اجازت دیں میڈیا پہ میں کر دوں بات کہ جو سات بجے سے لے کے بارہ بجے تک زہر اگلا جاتا ہے اور وہ ہمارے نسل میں سرائیت کر جاتا ہے وہ زہر اور پھر صبح پھر وہی والے سارے پروگرام جو کل رات کو لڑائیوں ہوں دوپہر کو پھر وہی لڑائیوں والے پروگرام پلیز تھوڑا سا رواداری کا بھی اس میں کریں اور وہ پرانے زمانے میں جب ہم بچے تھے اور ٹیلیویشن ہوتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سب سے آخر میں ایک پروگرام ہوتا تھا فرمانِ الٰہی تو اس وقت تک سب لوگ سوچ چکے ہوتے تھے جب ہم فرمانِ الٰہی کی بات کرتے تھے ابھی بھی ہمیں پرائم ٹائم تھوڑا سا یہ اپنے سکولز، کالیجز، یونیورسٹیز کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان کو جو ہم نے ایک انٹالرنس کی طرف لگایا ہوا ہے اُس سے تھوڑا سا ہمیں ان کو ویڈڑا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے احسان صاحب کی باتیں سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اندرونی طور پر جو ہمارے داخلی مسائل ہیں ان پر توجہ دینی ہوگی تب ہی کہیں جا کہ اگر باہر سے کوئی لوگ ایکسپلوائٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر پائیں گے اگر لوگوں کو اچھی حکومت ملے گی لوگوں سے کیے گئے وعدے پورے ہوں گے لوگوں کی ذہن سازی ہوگی اور جو انتہا پسند آنا خیالات ہیں اس کی کس طریقے سے پیش بندی ہو سکے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ انٹرنل فالٹ لائنس یعنی داخلی مسائل کو حل کریں بلا شبہ بیرونی دشمن آپ پاکستان میں جو اہستہ کام نہیں چاہتے وہ ان حالات کو ضرور استعمال کریں دشمن تو آپ کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا لیکن کیا پاکستان کی سیاسی اور فوجی اشرافیہ پاکستان کے اندر کے مسائل کو واقعتاں طویل الماید نکتہ نظر سے حل کرنے کی خواہش رکھتی ہے صلاحیت رکھتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کا فیصلہ آنے وارے سالوں میں ہی ہو سکے گا بہت بہت شکریہ